امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مقصد ہمارا کیا ہے پیدا ہونے کا عبادت اللہ کو پہچانا اس کے لئے جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں دنیا اس کی رکاوٹ ہے آپ کیا فرماتے ہیں اس کی رکاوٹ کیا ہے دنیا اس کی مثال لیتے ہیں مثال کیسی ہے ایک بندہ حلوہ بنا رہا ہے یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ مثال دے رہے ہیں اور مثال کہاں دے رہے ہیں منحاج العابدین اپنی کتاب میں اس کو نخل فرما رہے ہیں ایک بندہ حلوہ بنا رہا ہے بڑا ٹیسٹی حلوہ ہے اور لوگ جو انا اس کی جو انا بو سے خوشبوں سے بڑے انتظار میں کے کب باہر آئے کھائیں گے وہ بہرچی خانے میں ایک بندہ گیا تو ان حلوہ بناتے بناتے ایک زہر کا خطرہ بھی دال گیا وہ بہرچی نے کیا کیا وہ حلوے میں ایک زہر کا خطرہ دال گیا وہ ایک بندے نے دیکھ لیا ہو یہ تو حلوہ ہے یہ تو زہر اس میں ایک خطرہ دال گیا وہ باہر آگیا ہوں وہ حلوہ پھر بن کے پیش کر دیا گیا اب سارے دستخانتے بیٹھے ہوئے اب لے رہے ہیں کھا رہے ہیں اے اس کو بڑا رہے ہیں کھا زبدت حلوہ ہے میں نہیں نہیں کھاتا میرا وہ پرومیم ہوئی ہے پرومیم ہے یہ ہاتھی نہیں لگا رہا اس کا دیلی نہیں ہے ان پر میں کب یہاں سے اٹھوں اب کب یہاں سے بھاگوں دوسرے بڑا بر کھا رہے ہیں فرق کیا ہے اس نے دیکھا کہ وہ حلوے میں زہر ہے وہ لوگ کیا کریں خلی حلوے کو دیکھیں مزے لے کے کھا رہے ہیں اب وہ ہلاک ہونے والے تو آپ یہ مثال دیکھیں فرماتے ہیں جس کے دل میں تصدیق ہو جاتی ہے اس کے قلب کی نگاہیں کھل جاتی ہے وہ دنیا کی بدصورتی کو پہچان لیتا ہے سبر کے آنے کے باوجود بھی دنیا کو بدصورت دیکھتا ہے وہ سبر کیا آتی ہے دنیا اس کے پاس خوبصورت بن کیا آتی ہے مگر دل میں تصدیق ہونے کی وجہ سے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہے وہ دنیا کی بدصورتی کو دیکھتا ہے اور اس سے پریس کرتا ہے اور جس کا دل ویران ہوتا ہے اندھیرے میں ہوتا ہے وہ خوبصورتی کو دیکھ کے اس پر مرتا ہے اور اس پر مرنا کیا ہے اس کی برباد ایسی پیاری مثال دیئے مولادہ امام غزالی رحمت اللہ